وہ دو اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعہ کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازہ سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً نو دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرائے گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا اب سے ٹھیک 833 برس قبل دو اکتوبر کو شبہ مہراج بھی تھی یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا شہر کا ہر باسی معاہدے میں تیہ کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا جو لوگ پہلے یہ سوچ کر پریشان تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج شہر میں داخل ہو کر ان پر ظلم کرے گی وہ اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں دو اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے باہی سیف الدین نے کی انہوں نے ذاتی طور پر لوگوں کا تعوان ادا کیا اور بہت سے غریبوں کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تعوان ادا کیے بھی جانے دیا گیا مورخ جانتن فلپس نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی کتاب The Life and Legend of Sultan صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیئے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپائیوں کی نظروں میں نہ آئیں لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضہ مکمل کرنے کا مرحلہ تیہ کرنے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحمدلی کا مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ مشہور بھی تھے سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا اور وہ ان کو فروخت کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسہ اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا وہاں بیسویں اور اکیسویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا یہ وہی یروشلم تھا جس کی سن 1099 میں فتح کے بعد سلیبیوں کی یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشے تھی اور مرد، عورتیں اور بچے کوئی فاتحن کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا مصنف جسٹن موروی کی کتاب کا نام ہے اسلامی سلطنتیں پندرہ شہر جو ایک تہذیب کو بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں یروشلم کے بارے میں چپٹر میں مسیحی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے سلیبیوں کی فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کیے ہیں انہوں نے سلیبیوں کے رویے کی مثال کے طور پر ان کے ایک عودے دار کا بیان یوں نقل کیا زبردست مناظر تھے ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے سر قلم کر دیئے کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھوکا گیا گلیوں میں سروں کٹے وے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیلنج یروشلم کی فتح پر ختم نہیں ہوا بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب مسیحی دنیا جس میں یروشلم جیسے مقدس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بجلی بن کے گری ہوگی اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی سن گیارہ سو ستاسی میں یروشلم کی فتح سے لے کر تیسری سلیبی جنگ میں اس کے کامیاب دفاع کا چپٹر تقریباً پانچ برسوں پر محیط ہے وہ سلیبی جنگ جس میں مغربی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود شریک ہوئے اور یورپ بھر سے لوگوں کو جنگ میں شرکت پر مائل کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بدترین شبی پیش کی گئی لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یروشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے جو تمام پروپاگینڈے کے باوجود آج تک قائم ہے مثال کے طور پر اسی اکتوبر میں نوروے میں سلالڈن ڈے یوم سلاہ الدین منایا جاتا ہے بی بی سی اردو سروس نے نوروے کے ایک ادارے ہاؤس آف لٹریچر سے رابطہ کیا جو سن 2009 سے بین الاقوامی سلاہ الدین ڈے منا رہا ہے ان سے پوچھا کہ نوروے میں کسی کو سلالڈن ڈے منانے کا خیال کیسے آیا اس ادارے کی رکن اور سلالڈن ڈے کی کیوریٹر اچلت لاپے گارڈ لاہن نے بتایا کہ اس خیال کا پہلی بار اظہار سن 2008 میں نوروے کے ایک قومی شاعر ہینڈرک ویرگے لینڈ کی دو سو سالہ تقریبات کے دوران کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ہینڈرک ویرگے لینڈ وہ شاعر تھے جنہوں نے نوروے کے آئین میں اس ترمیم کو مدارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا جس کے بعد یہودیوں کو اس ملک میں آنے کی اجازت ملی تھی وہ مذہبی رواداری کی علامت سمجھے جاتے تھے اچلت لاہ نے بتایا کہ سن 2008 میں اس تقریب کے دوران نوروے کے ایک مصنف دھور والد سٹینڈ نے تجویز پیش کی کہ ویرگے لینڈ کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سلالدین ایوبی کی یاد میں ایک دن منانا چاہیے کیونکہ انہوں نے یوروشلم کی فتح کے موقع پر جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا وہ یہودیوں مسیحیوں اور مسلمانوں کے مل کر رہنے کے بارے میں ایک سبق ہے اچلت لاہ نے بتایا کہ نوروے کی طرح شاید یورپ میں بھی بہت کم لوگ سلالدین کے بارے میں جانتے ہیں اور جو جانتے بھی ہیں وہ ان کا موازنہ سلیوی جنگوں کے یورپ میں ہیرو رچرڈ دھ لائن ہارٹ سے کرتے ہیں اور ان کے خیال میں سلالدین ایک ولن ہے لیکن انہوں نے کہا کہ سلالدین ڈے کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں یہ بات صرف نوروے تک محدود نہیں برطانیہ کی شاہی بحریہ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک جنگی جہاز کو ایچ ایم ایس سلالدین کا نام دیا اور پھر سن 1969 اور 1994 کے درمیان برطانوی فوج نے سلالدین کے نام سے ایک بکتر بند گاڑی بھی بنائی یہ وہی برطانیہ ہے جہاں سے بادشاہ ریچرڈ دھ لائن ہارٹ نے تیسری سلیبی جنگ میں مسیح فوج کی قیادت کی تھی جونتن فلپس لکھتے ہیں میں کہوں گا کہ تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے جس میں ایک شخص نے کسی قوم اور مذہب کے ماننے والوں کو اتنی چوٹ پہنچائی ہو اور پھر بھی وہ ان میں مضبط طریقے سے مقبول ہو گیا ہو فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کے شمالی افریقہ سے شروع ہو کر مقدس مقامات اور شام کو اپنے اندر سموتے ہوئے آج کے عراق میں دریائے دجلہ تک اپنی سرد پہلانے کے عمل میں حیران کن حد تک مختلف مذہبی نسلی اور سیاسی پسمنظر کے لوگ شامل تھے ان کی کہانی خونی جنگوں سے بڑی ہے لیکن یہ جنگیں ہمیشہ ایک مذہب کی دوسرے مذہب سے لڑائی نہیں تھی اس کہانی میں مسیحی مسیحیوں سے اور مسلمان مسلمانوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے اس میں مسلمان اور مسیحی مل کر دوسرے مسلمانوں اور مسینیوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے اس کہانی میں لوگوں نے پارٹیاں بھی بدلی اور لڑائی نئے روپ میں جاری رہی اس وقت بھی آج کی طرح کسی بھی معاملے میں زمینی صورتحال اس تصویر سے بہت مختلف اور الجی ہوئی تھی جو کہ دور سے اور ذاتی مفادات کی ایک کھچڑی تھی جو صرف مذہبی عقائد کی بنیاد پر نہیں پک رہی تھی سن گیارہ سو ستاسی تک سلطان صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کروانے کے عظم کا عیادہ کرتے ایک دہائی گزر چکی تھی اب ان کے پاس شام اور مصر اور جزیرہ کے علاقے کے وسائل کے ساتھ ایک وسیع سفارتی نیٹورگ بھی تھا کہ وہ پوری توجہ اس مشن پر لگا سکے فلپس لکھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں اور سرداروں سے نمٹنے میں سلاہ الدین کا اتنا وقت لگ گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنا اصل مقصد بھول کر مسلمانوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں برسوں کے پروپیگنڈے کے بعد اب سلطان کے لیے فیصلہ کن وار کرنا ضروری ہو گیا تھا اسی سال ایک مقامی مسیح نواب رینلڈ نے ایک تجارتی کاروان پر حملہ کر کے امن معاہدی کے خلاف فرضی کی اور پھر قیدیوں کو واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا اب سلطان کے پاس حملہ کرنے کا جواز تھا اور انہوں نے اپنے اقتدار کی سب سے بڑی فوج جمع کی ہر طرف ایوبی خاندان کے زرد پرچم لہرہ رہے تھے فلپس نے سلطان کے قریبی مورخ اماد الدین کے حوالے سے لکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین نے ایک نیا لباس پہن لیا ہو سلاہ الدین نے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے فلپس نے مسلمان مورخ ابن الاسیر کا حوالہ دیا ہے کہ سلطان کے تبریہ پر حملے کا صرف ایک مقصد تھا کہ مسیحی فوج کو اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے اس جنگ کو مارکہ حتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلی اللہ الدین کی مارکہ حتین میں کامیابی اور اس میں فرینکس کی فوج کی تباہی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا لیکن یروشلم حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت تھی اگلے سات ہفتے انہوں نے سلطنت یروشلم میں کئی زبردست مہمات کی جن میں سے کئی کی قیادت انہوں نے خود کی اکا شہر آٹھ جولائی کو فتح ہوا اور کئی دہائیوں میں پہلی بار وہاں دس جولائی سن گیارہ سو ستاسی کو جمعے کی نماز آدھا کی گئی اس کے بعد بیروت فتح ہونے میں بھی زیادہ دن نہیں لگے اشکلون کو فتح کرنے میں دو ہفتے لگے یہاں بھی صلاح الدین نے شہر والوں کے ساتھ سختی نہیں کی وہ قتل عام کا سلسلہ نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں پر ان کے خلاف زیادہ مزائمت نہ ہو اور ان شہروں کے قریب مسلمانوں کی بھی آبادیاں تھی صلاح الدین 20 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے شہروں پر تیروں کی بارش کرتی ہر طرف نقاروں ڈھول اور شدید ناروں کا شور گنج رہا تھا شہر میں تیروں سے اتنا نقصان ہوا کہ اس وقت لاتینی مسیح دنیا کے سب سے بڑے سینٹ جون ہسپتال کو بھی زخمیوں سے نبٹنے میں مشکلات پیش آنے لگی سلطان نے کہا کہ مارکہ حتین میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ یروشلم سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف در راک پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا مارکہ حتین میں شکست کے بعد کسی بھی مسیحی امدادی فوج کی آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا یروشلم کے بادشاہ تو مارکہ حتین میں قیدی بن گئے تھے اور ان کی جگہ شہر کے منتظم بالیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور ہتیار ڈالنے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراو سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی اور مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے اس کے علاوہ اس صورت میں مسیحی قیدیوں کے لیے ملنے والے ممکنہ تعوان کی شکل میں مالی فائدے کا بھی امکان تھا ہتیار ڈالنے کی تاریخ دو اکتوبر سن گیارہ سو ستاسی تیہ کی گئی جو جمعہ کا دن تھا اور شبہ میراج بھی تھی اس تاریخ کی وجہ سے یوروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا ذرائع کے مطابق یوروشلم شہر میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ ساٹھ ہزار مرد تھے شہر کے مسیحی حکمران بالیان نے مختلف طبقات کی مدد سے اٹھارہ ہزار غریب افراد کے لیے تیس ہزار دینار کا بندوبست کیا اگلے کچھ ہفتوں تک شہر میں لوگ اپنا سامان بیچ کر اپنی آزادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے رہے فلس نے لکھایا کہ سب کے لیے دس دینار قیمت تیہ کرنے پر صلاح الدین تنقید کا نشانہ بھی بنے کیونکہ امیر لوگ بہ آسانی یہ پیسے دے کر اپنے قیمتی سامان کے ساتھ یوروشلم سے جانے میں کامیاب ہو گئے لوگوں نے ایسے ایک امیر مسیح عوددار کا قیمتی سامان ضبط کرنے کا مطالبہ کیا لیکن صلاح الدین نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچنے میں سیکیورٹی بھی فرام کی مسیح قبضے کے دوران تقریبا نو دہائیوں میں تمام مقدس مقامات پر مسیحیت کی چھاپ لگ چکی تھی سلطان نے ہر جگہ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیا مسلمانوں کی حکمرانی میں یوروشلم میں نو اکتوبر کو پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز عدا کی گئی جمعہ کی نماز کی امامت کے لیے سلطان کا فیصلہ دمشق قاضی اور شائر مویددین کے حق میں تھا جنہوں نے چار سال قبل یعنی سن گیارہ سو تیراسی میں حلب کی فتح کے موقع پر سن گیارہ سو ستاسی کی یوروشلم کی فتح کا موازنہ تقریبا ساڑھے پانس سال قبل یعنی سن چھ سو اٹیس میں مسلمانوں کے دوسرے قلیفہ کے دور میں اس شہر کی فتح سے کیا تھا موسیقی